موسیقی 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 ہے سوال یہ ہے کہ سیاستدان کب تک اقتدار کے لیے گتھم گتھا ہوتے رہیں گے اور ادارے مفاہمت کے لیے سیاستدانوں کو ایک پیج پر بیٹھنے اور افامو تفیم سے معاملات حل کرنے کے مشورے دیتے رہیں گے کیا اس ملک کے مشینری پارلیمنٹ ادارے اور سیاستدان عوام کے لیے بھی کبھی ایک پیج پر آئیں گے اس پر بات کریں گے لیکن ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا بریک کے بعد ہمیں جوائن کیا ہے سینیٹر فیصل وارڈا صاحب نے بہت شکریہ سینیٹر صاحب آپ نے وقت نکالا مجھے بتائیں کہ مصطفیٰ کمال صاحب نے تو مشروط مافی مانگ لیا غیر مشروط مافی آپ نے نہیں مانگی ہے کوئی ایسا سین تو نہیں ہے کہ ایک بار پھر آپ کو قربان تو نہیں کر دیا جائے گا بہت شکریہ فروہ صاحب دیکھیں بات یہ کہ نہ تو میری کوئی اتنی بڑی کوئی حیثیت ہے کہ میری مافیا مافی کا سوال یا اس مطلب جب بھی آپ ملک کی بات کرتے ہیں پاکستان کی بات کرتے ہیں کسی بھی ملک کی بات کرتے ہیں اس کی دو میجر فاؤنڈیشنز ہیں ایک تگڑی اور سٹرانگ فوج اور ایک تگڑی عدالتی نظام یہ دو فاؤنڈیشنز اور پلرز ہیں جس کے بارے ملک کھڑا ہوتا ہے اور اگر یہ تگڑے ہیں تو پھر ملک آگے فلائرش کرتا ہے تو میں نے تو ہمیشہ عدلیہ کے وقار عدلیہ کی عزت عدلیہ کی بحالی سے لے کر آج کے دن تک جو اونرابل ریسپیکٹیڈ ایماندار آئین اور قانون پر چلنے والے ججز ہیں ان کی ہمیشہ عزت رکھی ہے کی ہے اور آگے بھی کرتا رہوں گا اور میں تو بڑا کھلیر ہوں فرماسہ ہے کہ میں اونرابل بھی اس کے آگے لگاتا ہوں جس کو میں سمجھتا ہوں کہ اونرابل ہے جو بھی آئین اور قانون کے ایمبٹ سے بھار جائے گا اس کو تو میرا رائٹ از ای پاکستانی ایز ای سینیٹر ہے کہ میں اس کو روک ہوں جیسے ابھی آپ نے ریسرلی دیکھا کہ جس قانون کی دو قانونوں کی نشاندہی میں کر رہا تھا بہت عرصے سے وہ ابھی آپ نے دیکھا کہ جیسے ایماندار نے کہا کہ جی وہ مشہور ہستی ہیں لیڈر صاحب تو ان کو دکھا دینا چاہیے تو کیا اگر کوئی یہ آئین اور قانون میں تو نہیں ہیں اور کیا یہ کہا کر گے گلوکار جو ہے وہ بہت مشہور ہے اور ہم سب کے دلوں میں بیٹھا ہوئے اور وہ قتل کر دے تو کیا اس کے ساتھ ایک عام قاتل کا ہوگا یا ایک مشہور گلوکار کا ہوگا سو یہ وہ سب چیزیں ہیں جو آئین اور قانون سے بالاتر ہو کے باتیں اگر ہوتی ہیں تو پھر یہ دو قانون کی بات ہو جاتی ہے اور پھر اگر آپ ایک سیریز میں دیکھیں جا جا در منلہ کا مجھے پروکسی کہہ دیا پھر دوسری طرح وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک خلافی نوٹ کے اندر کہ جی نیب نے بڑی ظلم اور بھرویت کی ہے ڈیموکرائٹک لیڈرز کے ساتھ تو بھائی وہ انہوں نے ذکیہ آپ تو جج ہو کے کسی پر الزام نہیں لگا سکتے آپ نے مجھے پروکسی کا انڈیئر اخباروں نے میری ہیڈ لائن لگائی اس کی شبوت تو دے دیں باتیں وہ کریں جس کی آپ امپلیمنٹیشن کرتے ہوں پھر آپ نے نواز شریف صاحب کو اس تائم پہ ایون فرید اپارٹمنٹ میں بیل دی آپ نے ان کو جاتے ہوئے آرڈر دیا کہ ان کی طبیعت بہت خراب ہے اس کے بعد پھر آپ نے نو وڈ آف کانفرنس کا پی ٹی آئے کا اس دن آپ نے بارہ بجے ہائی کورٹ اسلام بات کھول دی چلیں سپریم کورٹ کھلا سمجھ میں آتا ہے کہ وہ ایک آئینی چیز کو منٹر کر رہا تھا سپریم کورٹ کھولنا بے کوئی ٹھیک تھا پھر ہائی کورٹ کیوں کھلا جب وہ چیم جسٹس تھے اس سوال آپ لوگوں کو کرنا چاہیے کہ کیا مداخلت تھی کیا خواب تھا کیفیت تھی کیا تھا آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ اکیلے توہینی دالت فیس نہ کریں وہ ہم بھی پھر آئیں پیشیوں پر دیکھیں بات ساری فروا صاحبہ مسئلہ آپ لوگوں کا ہم سب کا یہ ہے کہ ٹھیک بات ٹھیک بات کو ٹھیک ہے رونگ کو رونگ کے رائٹ کو رائٹ کے بلیک کو بلیک کے وائٹ کو وائٹ کے میں تو وہ سارے چیزیں ہیں جو کیسز بند ہو چکے ان کی بات کر رہا ہوں تو اسی طریقے سے میں عدالتی نظام کو 140 سے ایک سو نمبر پہ دیکھنا چاہتا ہوں پھر چار نمبر پہ دیا ہے پھر ایک نمبر پہ دیکھنا چاہتا ہوں میں اپنی فوج کو بھی اس طرح دیکھنا چاہتا ہوں سب کی کوئشیں یہ جو آپ نے آپ نے لاؤ کی بات کیے کہ دوہرہ میزار نہیں ہو یہ کلیکٹیولی آپ سب کی بات کر رہے ہیں کہ سپیسیفکلی صرف خان صاحب کے ساتھ یہ جو معاملہ پیش آ رہا ہے اس کو پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں نہیں میں پورا میں پورا میں پوری پوری بات کر رہا ہوں بائن لاج ان جنرل بات کر رہا ہوں کہ دیکھیں ریکوڈ ڈیک کے اندر جو ایشو ہوا ارکوڈ ڈالر کا نقصان ہوا عدالتی نظام کی وجہ اس کا نقصان کون بھرے گا اس کی سزا کس کو ملے گی پٹو صاحب کو فانسی ہو گئی اس کے اندر ڈکٹیٹر اور سمبولک سزا آپ نے اس جج کو کیوں نہیں دی اسی طریقے سے نور مقدم کیس ہے اسی طریقے سے آپ کا زدائی صاحب کو چودہ سال سزا ہے عمران خان کی چلتیف حکومت گرانے کے اوپر راتوں کو عدالتیں کھولی گئے نواز شریف صاحب کو پیسے نہ لینے پر آپ نے ڈسکولیفائی کر دیا پھر آپ نے کولیفائی کر دیا یہ کب تک ہوتا رہے گا میں نے تو میرے کنٹیمٹ جو اوپر دیکھیں کوئی سبجیوٹس ہے لیکن میں نے دو سوال کیا ہے جب بابر سکتار کو پوائنٹ کیا تو اس خط کا جواب مجھے نہیں ملا میں نے پریس کونس پر کی اس جواب ملا اس پر تضاد آ گیا تاثر غلط ہو گیا غلط بیانی کے زمرے میں آ گیا تو میں نے تو قوم کو یہی شوائد دینے سے اگر وہ گناہ ہیں میں اگر آپ سے کہوں گے فروسہ با آپ نے یہ غلط چیز کیے یہ اس طرح نہیں اس طرح ہونی چیز تو اگر یہ سزاد دے دیں گی مجھے لیکن جس پہ آپ کو جس چیز پہ پوائنٹ آؤٹ کر کے پروکسی کا آ گیا آپ نے خود بھی ذکر کر لیا ہے لیکن اس پہ شکوک و شبات یہ بھی اٹھ رہے ہیں کہ آپ مطلب یہ میں نہیں کہہ رہی ہوں کیونکہ انہوں نے پروکسی کہا ہے اس کے بعد یہ زبانے زیادہ بھی عام ہوئی ہے کہ آپ نے وہ کسی کے کہنے پر پریس کونس کی ہے یہ بھی تاثر عام ہے تو اس کو آپ جسٹیفائی کیسے کریں گے دیکھیں فروسہ با میں اس کو بڑے سمپل ہی کر دیتا ہوں تیس تاریخ کو میں نے آجاتی ہے مجھ میں مداخلت ہویا آتی ہے مجھ میں خواب آجاتا ہے مجھ میں ایسا کچھ بھی نہیں آتا میں کافی پیتا ہوں اور سگرٹ پیتا ہوں اور کوک زیرو پیتا ہوں اور جاتنیز کھانا کھاتا ہوں اگر سمبڑی ایسی پرابلم دیکھیں سٹیل چیک می میری میری بلیٹ ٹیسٹ بھی کرا دیں چوبیس گھنٹے تین سو بیسے میں کیفیت میں نہیں ہوتا نمبر ایک نمبر دو ہے کہ میں نے تیس کو لکھا ہے اور چودہ کو میں نے پریس کانفرنس کیا کہ کوئی جواب نہیں آرہا تھا انیس اے کے تحت جو چیف جسٹس صاحب نے اجازت دی اور میرا رائیڈ بنتا انیس اے کے تحت ان کی ججمنٹ ہے تو کیا میں اتنا سمارٹ آدمی ہوں کہ میں نے چودہ دن پہلے ایسیس کیا کہ میں یہ خط لکھ رہا ہوں اس چودہ دن کے اندر یہ یہ چیزیں ہوں گی اور میں ایک پلانڈ کر کے چودہ دن پہلے پریس کانفرنس کروں گا اس پریس کانفرنس میں یہ ساری باتیں ہو جائے گی اور اس باتوں کا لوگ پرشتر ہو جائے گی کیوں بھئی میں نے تو یہ چیز کا ویٹ کیا میں نے جواب نہیں بلا میں نے پریس کانفرنس کی اس پریس کانفرنس میں کہیں میں نے کسی کا نام نہیں لیا کسی وہ گالی نہیں دی مولانا صاحب نے تڑیاں دی پانچ ججوں کو قربان کرنے کی بات کی آن ریکارڈ ہے چلے وہ تو وہ دھرنا بھی ہے جو باہر سپریم کورٹ کے ہوا تھا پرائم منیسٹر صاحب نے کالی بھیڑے کا ہے کہ عمران خان کو روز سارا دن سر جوڑ کے کالی بھیڑے آج کی عدالتی عظام کے اندر ہیں جو ان کو بیل دینا چاہتی ہے اور کہہ دیا کہ جی وہ میں نے پاسٹ کی بات کی آپ مانتے ہیں آپ اتفاہ کرتے ہیں اس بات سے کالی بھیڑوں ہالے دیکھیں کیسے مجھے اب یہ بتائیں کالی بھیڑے آپ ایک جگہ کہہ رہے ہیں اور اسی وقت عمران خان کے کیسے کی بات کریں تو پاسٹ کیسے ہو گیا چلے مان نے پاسٹ کر دیا تو چلے جی ہم نے وائس لولی خالی کہ جی پاسٹا پھر رہو فضلز ہم نے ٹاؤٹ کا ہے چیف جسٹس کا نام لے کے کا ہے جو غضازت باقیوں نے کی ہے شوہب سائن صاحب نے جو باتیں کی ہے وہ ریکارڈ کا حصہ ہے نا تو میں نے تو اس کے 1% بھی کئی سے نہیں میں کیا ہوں there has to be a question there has to be a reason exactly میں عدالتی اماندار بینچ کے آگے جا رہا ہوں میں عدالتی بینچ کے پر جا رہا ہوں چیف جسٹس آپ کی اپوائنمنٹ سے پہلے کہتا ہے اماندار آدمی ہے یہ طرح ان کا ججب جو ان کا پینل ہے وہ بھی محزز ہے میں پیر ہو رہا ہوں ان کے پاس ان کو اللہ تعالی نے بندوق سے زیادہ بڑی طاقت دیئے کلم کی لیکن بات ہے یہ کہ انصاف عدل اور انصاف تو ہوگا ہے آپ لوگوں نے یا لوگوں نے کہا دیا جی اگر کسی نے معافی مانگی ہے تو اس کی اپنی ریزنز ہوں گے اس سے بھی جا کے پوچھیں میں تو وہ آدمی نہیں ہونا میں اسی بھی سوال کرتی ہوں اگر یہ contempt of court جو ہے it's a very serious issue اگر یہ آپ معافی نہیں مانگتے غیر مشروط معافی نہیں مانگتے تو آپ کو پتا ہے کہ اس کے consequences بڑے serious ہو سکتے ہیں تو are you ready ایک بار پھر خدا نہ خواستہ مطلب it can happen again مجھے ایک بات کا جواب دے کہ why are we talking about all this دیکھیں مجھے ایک because we have seen this اور میں جب honorable respected کہتا ہوں میں تو خود گزرا ہوں مجھے تو بے انصافی پہلے بھی ہو چکی ہے مجھے آپ کیا بتائیں گی مجھے تو اس درکانی پتا کیا میں تو گزر چکا ہوں میرے ساتھ پہلی دفعہ تو نہیں کوئی چیز ہو رہی میں تو اس نا انصافی کا بلی بن چکا ہوں اور میری والدہ اس پر جو جو میرے ساتھ ہوا لیکن میں آج بھی عدل انصاف کی فاؤنڈیشنز اور اس کا جھنڈہ لے کے سب سے آگے کھڑا ہوں کہ جی میں چاہتا ہوں میری عدلیہ blameless ہو اس پہ لوگوں کا confidence ہو لیکن اگر سوال کرنا گناہے تو یہ آئے یہ نیا president ہوگا یہ نیا قانون آئے گا ٹھیک ہے جی اس کی I don't know لیکن جب آپ آپ یہ کہے گی ہو چیز آپ یہ مشہوری کے اوپر آپ کہہ دے کہ جی مشہور ہونے کی وجہ سے آپ کا treatment different ہو جائے گا یہ کہاں کا قانون ہے بھائی کہاں آئین میں لکھا ہے لیکن لڑا صاحب we have a long history we have a long history جب بھی ہم نے دیکھا ہے یہاں پہ وزراء اعظم ہوں ministers ہوں senators ہوں یہاں پر جب توہینے دالت ہوتی ہے یا پھر court آپ کو بلاتا ہے تو پھر اس کے consequences بڑے زیادہ horrible ہو جاتے ہیں اور پھر وہ بھگت نہیں بڑھتے آپ نے بھی خود ذکر کیا کہ آپ نے بھگتا ہے میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں دو آدمی آپ کے پاس زندگی میں بڑی سمپل مثال ہوں ایک آرمی chief of آرمی staff جنرل آسی منیر صاحب اور ایک chief justice قاضی فائزی صاحب دنیاوی طور پر قانونی طور پر ان کو اپنے منصف پہ نہیں آنا تھا وہ سب تابر توڑ چیزیں دنیا کی ہو چکی تھی اللہ راضی تھا اللہ کو پتا تھا گیا ہے تو میرا اقتدار میری عزت ذلت اور میرا رزق میں کوئی فرشتہ نہیں ہوں لیکن میرا ایمان بہت مضبوط ہے سب اللہ کے حال ٹھیک ہے یہ تو سب کا ہی اللہ کے حال میں آپ نے chief justice صاحب کا ذکر کیا ہے میں ایک سوال چھوٹا سا کرلوں پاڑا صاحب extension کی باتیں جو ہیں وہ ابھی سے سرگرم ہو چکی ہیں market میں آگئی ہیں یہ chief justice صاحب کو extension ملنے کا کوئی یہ فارمولا بنانے کا بننے کا کچھ آپ کو لگ رہا ہے ہونا چاہیے دیکھیں فروی صاحب you'll be surprised کہ وہاں لوگ جو باتیں کر رہے تھے جو vloggers تھے وہ آپ میں سمجھ نہیں آرہا تھا کہ یہ انڈیا کا گھرگر کہانی کا ڈراما ہے یہ آدمی کیسی باتیں کر رہے ہیں وہ کون مڑکیا ہے کسے کافی پی کسے لاز باز ہے سب فلا ایک سپرائز گھٹری میں آپ کو سب ایک چیز بتا سکتا ہوں میری پیدائش کی تاریخ ہے 21 October تو وہ اتنی کو پلس کر لیں ایک سے یا دو میں سے ایک کو مائنس کر دیں لیکن 21 کا فگر یہ بڑا ریلیونٹ ہے پاکستان کی ہسٹری اور پولٹکس میں آگے اس سے دو چیزیں ہونی ہیں پاکستان کی پروگرس سے اب آپ اس کا انظار کریں آپ اس کو ڈھونڈیں کہ میں نے کیا باب آپ حق میں ہیں کس کے میں آپ سے extension کی حق میں بڑھے ویڈر ایٹس آرمی چیف چیف جسٹس میں آپ سب کی پرسنل رائے پوچھ رہی ہوں دیکھیں جو چیز گوسم مانگ رہی اس پر میں کسی کومنٹ کر سکتا ہوں یہ تو آپ مجھے کہہ دیں کہ کل پاک اسلامباد میں پڑیں گے تو میں کہوں گا جب پڑیں گے تو بات کریں گے ابھی تو بہت گربی ہو میں محکمہ محکمیات ایٹموسفیر یہ جو چل رہا ہے اس وقت سینریو what do you think کیونکہ آپ کی بات اب پی ٹی والے بھی کرنا شروع ہو گئے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ گورنمنٹ یہ ابھی گئی آج گئی پرسو گئی یہ ابھی گئی وہ تو آپ کی بات کر رہے ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹکنے والی نہیں دیکھیں فروا صاحبہ سب سے پہلی چیز یہ کہ ہمیں condemn کرنا چاہیے جو آج خان صاحب نے بات کی فائی کے اندر لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اپنے ٹویٹر پر سے وہ ویڈیو لیکن کیا ہم یہی کرتے رہیں آج آپ دیکھیں کہ نہیں انہوں نے تو کہے کہ میں اگر یہ دیکھ لیتا تو میں نہیں ہونے دیتا تو اگر وہ آج سوشل میڈیا جو راوف حسن صاحب کتنی مخالفت کر لیں جو بزرگ آدمی جو پی ٹی ٹرولز کچھ کر رہے ہیں کسی جگہ میں تو آپ کو سمجھتا ہی نہیں لیکن کیونکہ ان کے پریشر میں بہت کچھ ان کے مقصد مل جاتے ہیں فرشتے کھڑے ہو جاتے ہیں بہت بہت پشت پنائی پہ لوگ آجاتے زمینی فرشتے کیا آسمان سے آئے فرشتے نہیں زمینی فرشتے فرشتے انداتا بہت وائبرنٹ لوگ کھڑے ہو جاتے مولانا صاحب بے شرمی مولانا صاحب دیزل کافر مولانا صاحب کی ٹرول ہو رہی ہے وہ ہیرو ہیں میں بتاؤں کہ باقی لوگ سنسبل ہو تو میری طرح ان کو جوتے کی نوک پر رکھ ٹھیک ہے ان کی کو کہت ہی رہی ہے ان کی ٹرول سے کوئی فرق پڑتا ہے لیکن ہے وہ ایک عام آدمی کے زندگی میں انٹروین کر چکی آپ کی شاید نہیں کرتی ہوگی لیکن لوگوں کی ذہن سازی کے اندر اس نے پہلے 2011 کے بات اس نے بڑا ایمپیکٹ ڈالا ایمپیکشن میں بھی میں آپ کو یاد دیانے لیے کرا دی آج اگر پی ٹی آئی خود کہہ رہی ہے کہ ہمارے ہاتھ میں اپنا سوشل میڈیا کنٹرول میں نہیں ہے تو جس پار ٹی ٹی آئی کے اندر سوشل میڈیا کنٹرول میں نہیں ہے اس کو آپ ملک واپس دے دیں گے نو مئی کے بعد سائی ایف سی کے اندر سپاس الار کی تصویر لگانے کے بعد اور اکتر کے ٹویٹ کے بعد ناممکن ہے جب آپ نے بین کیا مکم پاکستان کو لنڈن کو کس بیس پہ کیا میں سمجھتا ہوں پاکستان کی مخلص جماعتوں میں نہیں ہو سکتا کہ آپ چھوئنگم چبانے والے کو کیا کھوڑ آنے کی جہاد دے دیں ما بہین کر دیں کسی کسی گھر کپڑے چھوڑے کسی جج کو نہ چھوڑے کسی فوجی کو چھوڑے کسی پاکستان کو چھوڑے اکتر کی جن سے ملک توڑنے کی بات کریں آپ کو تک چلا جائے گا سائیفر سائیفر وز نہیں ہوا اس میں کچھ اس طرح خاص ایک سال سے اوپر گزر آپ میرے خاص سے فروہ صاحبہ آج بہت اٹینٹیو نہیں ہیں میں نے آپ کو کہا یہ فگر آپ نے یاد رکھنا ہے یہ یاد رکھ لیا 21 لیکن میرے پوائنٹ اس کہ دو پیرامیٹرز ہیں دیکھیں اگر ہم نے ابھی بھی ہوش کے ناخد نہیں لیے اور سب اپنی آئینی قانونی ذمہ داریوں کے تحت پاکستان کے جگہوں تک پیچھے نہیں ہٹے سارے تو طوفان سے پہلے خاموشی کو بڑے بڑے ضرق جڑوں سے کھڑ جائیں ٹھیک ہے شاپلی سر ون لائنر چاہیے ہوگا مجھے بتائیں کہ عمران خان صاحب باہر آئیں گے نہیں ہے ابھی چانس ابھی نہیں ہے وہ پکڑتے جائیں گے وہ چھوڑتے جائیں گے وہ چھوڑتے جائیں کرتوتوں کہتا ہے سب ایک ساتھ پکڑے جائیں گے ٹھیک ہے بہت شکریہ سینیٹر فیصل وارڈ صاحب آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا ناظرین یہاں پر بریک لیں گے پھر باپس آتھ راوف حسن صاحب نے بہت شکریہ راوف حسن صاحب آپ نے وقت نکالا مجھے یہ بتائیں کہ سپریم کورٹ نے نیاب تربیمی کیس کے دوران سب کو کہا کہ مل بیٹ کے اپنے معاملات حل کرے اس بات پر آپ نے غور کیا تیاری پکڑی ہے کوئی اس بات کے اوپر ہم بہت دیر سے بہت زیادہ غور کر چکے ہوئے اور ہمارا فیصلہ ہوئی ہے جی کہ اجن لوگوں نے منڈیٹ چوری کیا ہے ان کے ساتھ کوئی بات چیت نہیں ہو سکتی اس کے علاوہ تمام political پارٹی ایسی پارٹی جن کے ساتھ ہمارے کچھ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ہم اکٹھے ہوں گے ٹیبل کے اوپر بیٹھیں گے باتشیت کریں گے ہم نے ان تمام مسائل کو پاس میں رکھ کے بیری کر کے بلکہ وہ آج پلیٹ فارم کے اوپر ہمارے ساتھ آپ رہی ہیں محمود خان اچھ اچھ صاحب کی پارٹی ہے اکتر مینگل صاحب کی پارٹی ہے اور جی یو آئی کے ساتھ جو ہمارے مذاکرات ہیں جو بہت نتیجے تک پہنچنے والے ہیں تمام اس بات کی گمازی کرتے ہیں کہ ہم تمام پلیٹیکل سٹیک ولڈرز کے ساتھ انگیج کرنا چاہتے ہیں کر رہے ہیں اور ان کو ایک پلیٹفارم کے اوپر لا رہے ہیں تاکہ کونسٹیوشن جو ہے وہ ریسٹور ہو سکے آئین ریسٹور ہو سکے قانون ریسٹور ہو سکے اس ملک سوائے ان پلیٹیکل پارٹی جنہوں نے چوری کیا ہوا ہے اور وہ چوری شدہ کر رہے ہیں بات چیت آگے بڑھ رہی ہے جو آپ بہت بہتر جانتی ہوں گی کہ ہمارے ان کے ساتھ جو دیفرنسز تھے ان کی کیا نویت تھی اور کتنا بڑا ایک درمیان ایک خلا تھا اور اس خلا کو امور کرنے میں کچھ وقت لگے گا لیکن اتنی بات میں کنفرم کر سکتا ہوں کہ ہمارے ان کے ساتھ انگیجمنٹ مصفت سمت میں جا رہی ہے اور ان قریب آپ دیکھیں گے کہ مسائل ماضی کا حصہ بن کے رہ جائے گی اور ہم مل کے ایک قدم آگے بڑھائیں گے راو فسند صاحب کہ ہم ڈیموکرسی کے سسٹم کو پسند کرتے ہیں یا اس میں رہنا چاہتے ہیں تو پھر پولٹیکل پارٹی اس کے ساتھ ہی بات ہونی چاہیے لیکن اگر دو بیان میں آپ ساتھ ڈسکس کر لیتی ہوں کہ خان صاحب نے بھی کہ جن کے پاس طاقت ہے جن کے پاس طاقت ہوں سے بات کریں پھر ان لوگوں کے پاس تو ہے نہیں یہ تو مستار ہے طاقت مستار لے کے یہ حکومت کر رہے ہیں یہ تو ممیز ہیں ڈمیز ہیں جو ان کی تنابک ہیں اور سے کھیچی جاتی ہے اور یہ ایکٹ کرتے ہیں یہ ایکٹرز ہیں جو لگے ہوئے ان کے پاس دینے کوئی کچھ نہیں ہے ان کے پاس نیگوسیٹ اگر ہم کریں بھی تو کس بات کی اوپر کریں گے یہ تو خود چوری شدہ منڈیٹ کی اوپر حکومت کر رہے ہیں وہ بھی کچھ اور لوگوں کی مہربانی کی وجہ سے ان کے پاس تو یہ بھی نہیں اتنی تقتی کہ وہ منڈیٹ اپنے تہی چوری کر حکومت میں آجاتے تو وہ صحیح بات کر رہے ہیں کہ اگر آپ ملک جو نون ڈیموکرائٹک فورس ہیں ان کی انٹرونشن جو ختم کرنا ہے تو انہی نون ڈیموکرائٹک فورس کے ساتھ آپ کو بات کرنی پڑے گی اور وہ 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 ہیں جن کا پاس طاقت ہے تو اگر آپ پرگمیٹک بھی ہو تو یہ بات کافی اگر برا لگا ہے کہ انہوں نے election کسی third party کی مدد سے چھوڑی کی ہیں اگر وہ خود چھوڑی کرتے تو وہ بہتر تھا یا کسی third party نے چھوڑی صورت میں بھی حکومت میں آئیں نون ڈیموکریٹک انٹرونشن کی جو بیسز اس کو آپ قبول نہیں کر سکتے خان صاحب نے اگر یہ قبول کرنی ہوتی تو وہ دو دن چار دن چھ دن کے بھولیتن اور ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہونا چاہیے یہ ان کی vision ہے یہ ان کی خواب ہے وہ چاہتے ہیں کہ ملک جو جمہوری لائنز کے اوپر آگے بڑھ سکے اور وہ صرف اسی صورت میں ہوگا جب نون ڈیموکراتک انٹرونشن وہ ختم ہو صحیح ہے اچھا مجھے رہو فرسل صاحب اور ہمیشہ بٹائیے کہ خان صاحب آفر آئی تھی ساؤوڈی آربیا کی آئی تھی یا امریکہ لندن میں سے کوئی آپشن تھا ان کے پاس دیکھے یہ معاملات ایسے نہیں کہ یہ ڈسکس کیے جائیں اور جو آفرز ہوتی ہیں وہ آپ کو بھی پتائے کہ 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 رہو مجھے بتائیں کہ یہ نیاب ترمیمی کیس چل رہا ہے میں ایک اور چھوٹا سوال کرنا چاہتی ہوں مزاکرات پر بات کر رہے ہیں محمود خان جو سابق وزیرا رہے ہیں انہوں نے ایک اچھی آفر دی وہ کہتے جی میں بریج کا کردار ادا کر لیتا ہوں تو اس کے بارے میں رہے ہیں تو اپنا الیکشن نہیں جیت سکا یہ کیا بریج بنے گا لیکن ان کی اتنی حیثیت تو بڑے بڑے لوگ کہتے ہیں بہت کچھ باتیں کرتے ہیں کیا ان میں کوئی حیثیت ہوتی ہے کیا ان کی کوئی ریلیونس ہوتی ہے یعنی آپ یہ مزاق یہ کہتے ہیں کہ آپ کے بیعاف کے اوپر کوئی بات کرتا ہوں فگاٹ سے کیا let's discuss something more substantive more important اگر یہ ہی offer آپ کے پارٹی اگر کوئی ایسی پسنیلیٹی آپ کوئی offer دے چلیں let's let me play the role of the bridge Ali Amin Gandhapur can be one of them تو پھر یہ acceptable ہے دیکھ وہ ہمارے party کے لوگ ہیں ہمارے ideologues ہیں وہ party کے چیف بنیسٹر کے پرونس ہیں وہ جو اپنے ان کے پاس فورم موجود ہیں پارٹی کے اندر کے فورم موجود ہیں اگر کوئی دماغ میں سوچ ہوتی ہے تو بیٹھ کے discuss فورم کے اوپر وہ public domain میں بات نہیں ہوتی ہیں نہ میں کروں گا نہ ہونی چاہیے لیکن ظاہر ہے کہ بات تو نہیں کرنی چاہیے لیکن کہیں سے راستہ تو نکالنا چاہیے سائیفر کیس میں ٹھیک ہے کہ خان صاحب دیکھ رہیت ہوئی ہے بری ہوئے قانون راستہ نکالے ہوئے لگانا یہ بہت ڈینجرس ہے ٹویٹ والا معاملہ ہے نہیں کہ کہ اگرداری کا معاملہ ہے کیوں آپ اس کو stretch کریں نہیں نہیں یہ یہ میں نہیں کہہ رہی ہوں یہ مخالفین کہہ رہے ہیں کہ یہ غداری زمرے میں آتی ہے تو کہنے دیں نا ان مخالفین کی کی بھائی ان کو کہنے بتائیے گا کہ کہنا کرنا کیا اہیسیت رکھتا ہے کیا importance رکھتا ہے مجھے لازلی بتائیے گا راوف حسن صاحب کی یہ complicated case ہے فائی بھی پیچھے پڑی خان صاحب نے بہرحال انکار کرتیا ٹویٹ سے آپ نے اس پر بڑی ڈیٹیل پریس کانفرنس کی تھی کے نہیں پتا کہ یہ آپ سے ہو رہے ہیں پھر پتا چلا حبار سے ہو رہے ہیں لیکن بہرحال situation چونکہ بڑی critical ہے میں اسے لئے سوال کر رہے ہوں آپ پر بھی تلوال لٹک رہی ہے شاید آپ کی گرفتاری اس میں دل جائے یا آپ پر بھی سختی سے جو ہے وہ کو interrogate کیا جائے تو ایسے کچھ chances ہیں میں speculate نہیں کرتا کبھی بھی جو ہوگا اس کو face کیا جائے جائے جی I'm a member of the party and جو بھی ہوگا اس کا قانونی راستے کو adopt کیا جائے آئینی راستے کو adopt کیا جائے جائے گا آپ کو لگتا ہے this is a solid میں صرف پوچھ رہی ہوں آپ کو لگ رہا ہے solid کیونکہ یہاں کچھ کبھی بھی solid ہو سکتا ہے if you know what I welcome back ہمیں جوائن کی آب رک کے بعد senior journalist اور analyst Mohamed Malik صاحب نے بہت شکریہ مالک صاحب آپ نے وقت نکالا مالک صاحب یہ کیا ہو رہا ہے اس کا کوئی end ہے یہ judicial establishment versus military establishment اور پاکستان طریق انصاف بھی ہے اور پھر ہماری political instabilی بھی ہے زائرہ مارشی طال پہ تو ہم برے حال میں ہے اس کا end ہے ہر movie کے ان دو ان جسو کوئی لوگ کوئی دو ان کہتا ہے کوئی دی ان کہتا ہے تو دی ان ہوتا ہے جو کسی مجھے تو ٹو بی کنٹینیوڈ لگی ہے نہیں کنٹینیوڈ نہیں لگی بڑی سی سی بہات جب دو انسٹیوشن کندر کنفلکٹ ہوگا انفرچنٹی ماضی میں ہوتا یہ تھا کہ تین سینٹر آف پاور تھے ایک فوج تھی جوڈیشری تھی اور ایک ہوتی تھی گورنمنٹ یا پارلیمنٹ جو بھی آپ کہہ لیں پھر دو ایک سائٹ پر جڑتے تھے تو تیسرے کو رویہ بدلنا ہوتا تھا اور عام طور پر دو کا کانفلکٹ ہوتا تھا اور کافی حد تک نیوٹر رہتا تھا اس واری سیچویشن اس لئے مختلف ہے کہ تین وں کا کانفلکٹ ہے اور تین وں میرا خیال یہ پیچھے ہٹا جا سکتا ہے یہ ڈیلیوٹ ہو سکتا ہے لیکن اس پہل انسٹوشن کو کرنی ہوگی انسٹوشن کو کچھ گیرانٹیز دینا ہوں گی جوڈیشری کو کہ دیکھیں کچھ ٹرانگ ریسز ہوئی ہیں ماضی میں کچھ ریڈ لائنس کروس ہوئی ہیں وہ نون انڈیفیرنس کی نون ایکسپٹیبل ہوتی ہے مستر اگر آپ بیڈروم میں کوئی کیمرے لگائے گا تو ظاہر فیملی انوال ہوں گی تو وہ ایکسپٹیبل نہیں ہوگا باقی تو کام چلتے رہتے ہیں مگر یہ ریزولوی بل ہے میں تو ہمیشہ کہتا ہوں ایوی مین مین سلوشن یہ کوئی عذاب الائی نہیں ہے خدا نہ خاص بجلی نہیں گر گیا اسمانی کسی پہ کسی کو بیٹھے بیٹھے فالج نہیں ہوگیا کہ آپ کچھ کر نہیں سکتے یہ انسانوں کے بنائیوے مسئلہ ہیں تو انسانوں نہیں حل کرنے ہے لیکن مالک صاحب آپ ٹھیک بات کر رہے لیکن اگر کوئی یہاں پر ایک قدم پیچھے ہٹ نہیں ہے میں اس کی اگزیمپل دے دیتی ہوں پاکستان طریقی انصاف کے جو جیرمن ہے عمران خان صاحب ایک ٹائم تھا ان کے نام لینے پہ بابندی تھی اور اب نوبت یہ ہے کہ بات بھی جہاں پہ کرنی ہے وہاں سے گرین اور جہاں تک عمران خان کا تعلق ہے وہ جو سارے کہتے ہیں جی آپ سیویلین سے بات کر لیں آپ پلیٹیکل پارٹی سے بیان کر لیں کہ موجودہ نظام جس فارم میں بھی ہے اور ابھی چل رہا ہے اس میں ان کو کوئی حصہ نہیں ملے گا کوئی جگہ نہیں ہے ان کا خیال ہے کہ مجھے باہر بھی نہیں آنے دیا جائے گا اور میری پارٹی کو کوئی جگہ نہیں ملے گی میری پولٹیکس ابھی acceptable نہیں ہے سو اس لیے وہ ایک ایک رویہ اختیار کر رہے ہیں آپ نے دیکھا پہلے نائنس میں کے بعد ایک رویہ تھا پھر وہ می یہ نائنس 71 بیانی اچانک خوف کسیم کا شروع ہو گیا وہ بھی ڈیریک کانفرنٹریشن انہوں نے ڈیریک ٹارگیٹ کیا اب جو دو دن پہلے تھرزدے کو جو ویڈیو لگی اور اس کے بعد جو ٹویس سے اگنیاد سلسلہ ہو گیا وہ اور بھی ڈیریک ہو گیا نا اس کا تاریخ تعلقی کوئی نہیں تو کلیر لی آپ کو نظر آتا ہے کہ انہوں نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ ٹھیک ہے میں بیٹ کرنا اسٹیبلشمنٹ کو میں نے فورس کرنا اسٹیبلشمنٹ کو اسٹیبلشمنٹ اپنی انتہا پہ جائے آپ کو لگتا ہے اسٹیبلشمنٹ پریشر میں آجے گی نہیں انتہا پہ جانا اور پریشر میں آنا اور چیز ہے دیکھئے اگر جوڈشری کا مسئلہ حل نہ ہوا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ پھر شاید اسٹیبلشمنٹ کو ایکسٹریم سٹیپ پہ جانا پڑے جو کسی کے لئے بھی اچھا نہیں ہے لیکن اگر اسٹیبلشمنٹ جوڈشری کے ساتھ معاملات کو ایکسپٹیبل لیول میں لے آتی ہے اور وہ لائے جا سکتے ہیں تو پھر آپ دیکھیں گے یہ ایسی چلتا رہے گا سلسلہ عمران خان سخت باتیں کرتے رہیں گے گورنن ان کو آفر دیتی رہے گی اسٹیبلشمنٹ بات نہیں کرے گی لیکن یہ معاملہ پیٹتے پوٹتے گسرتے بسرتے چلتا رہے لیکن اصل خطرہ اس وقت یہ نہیں ہے کہ عمران خان کی لائم کتنی سخت ہے وہ کون سے ویڈیوز آن کر رہے ہیں کون سی کیمپین سوچل میڈیا چل رہی ہے جو بگیس سیسٹم ہے جو جو سپیر جو 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 جائے تو پھر یہ نظام لنگرا لولا جیسا بھی ہے یہ چلتا رہے گا اور ہم کسی ایک سی 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 مجھے مالک صاحب آپ نے بتا دیا ہے یہ بھی بتا دیں کہ جو گورنمنٹ کی position ہے is it still weak کیونکہ گورنمنٹ بھی تو ایک bridge بن سکتی ہے یا ایک کردار ادا کر سکتی ہے انہوں نے کوشش بھی کی تھی کہ آپ اشارہ کریں ہم خود ہی اپروچ کر لیں گ نہیں گورنمنٹ کے پاس ہے کیا دینے لیے گورنمنٹ کیا زریعہ بن سکتی ہے اگر کوئی اور زریعہ نہ بندہ تو ان کی گورنمنٹ ہی نہیں بن نی تھی ان کے پاس ہے کیا آج مجھے میں بات تو یہ ہے کہ سوٹ کیا کرتا ہے گورنمنٹ کو اور سب کو کہ امران اندر رہے تو اگر یہ گراؤنڈ پروائیٹ کرتے رہیں گے میرا خیار ہے جو 71 بیانیہ ہوا ہے اور اس کے بعد 2nd ویڈیو اور ٹویٹ آئے ہیں یا پلیٹ پر رکھ کر ان کی سوشل میڈیا ٹیم نے پلیٹ پر رکھ کر یہ موقع دے دیا کہ نئے کیسز بن جائیں اور situation بھی بڑی کرٹیکل تھی مالک صاحب میں معذرت چاہوں گی وقت جو قتم ہو گیا ہے لیکن تینک you so much for joining us آپ کے تجزیر کے مطابق تمام stakeholders کو دو دو قدم پیچھے ہٹنا پڑے گا تب ہی جا کے situation بہتر ہو سکتی ہے ناظرین اجازت دیجئے اللہ موسیقی موسیقی